اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین عمران خان نے آج خطاب کی ہے اور اس خطاب کے بعد حل چل ہے عمران خان کا خطاب جب بھی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ حل چل ہوتی ہے دھوڑے لگتی ہیں لوگوں کی لیکن آج کچھ ڈیفرنٹ ہوا ہے آج عمران خان بلکل آگے کھڑا ہے اور وہ جھکنے کا نام نہیں لے رہا اور وہ طاقت کے مراکز کو ہلا رہا ہے وہ ان لوگوں کو ہلا رہا ہے جو اس سے پہلے بڑے طاقتور سمجھ دیتے خود کو عمران خان کا آج کا جو خطاب ہے اس کے بہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ اسے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں عمران خان اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے کہ میں ایک نظریہ ہوں اور تم لوگ مجھے شکست نہیں دے سکتے یہ عمران خان کی جو فتح ہے یہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس کی یہ بلا وجہ نہیں ہے اچھا میں آپ کو کچھ عمران خان کی تقریر کے کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں اس سے یہ سمجھنا بہت اثار ہو جائے گا کہ عمران خان کو جو اتنا زیادہ کونفیڈنس ہے یہ آتا کہاں سے ہے ایک شخص جس کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہوں جس کی ساری سیاسی جماعت کو آپ نے اڑاک کر رکھ دیا ہو جس کے لوگوں کو آپ نے جیلوں کے اندر ڈال دیا ہو اور جن کے لوگوں کے فیملیز کے اوپر پرچے کٹ رہے ہوں گھروں کے سامان چوری کیا جا رہا ہوں وہ شخص کھڑا ہے اس کے اندر اعتماد کہاں سے آ رہا ہے آخر یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہی اصل علمی ہے ان تمام لوگوں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو زیر کر دیں گے تو عمران خان نے آج جو تقریر کیا اس میں ایک نظریہ نے کہا کہ می ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور یہ ایک بڑا زبردست خراج عقیدت ہے عمران خان کی طرف سے اپنے تمام کارکونوں کو اپنے چاہنے والوں کو اور انہوں نے ایک پوائنٹ کی طرف نشاندئی کی ہے کہ اصل میں یہ اپروور کرنا بنانا چاہ رہے ہیں یہ میرے خلاف وعدہ ماف گواہ بنانا چاہ رہے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ ایک دو لوگ ایسے یاسمین راشد کو یا پرویز جو شاہ محمود رشید ہیں ان کو ایسا کچھ کر دیں یہ کہ وہ میرے خلاف اپروور بن جائیں اور وہ یہ کہیں کہ عمران خان نے یہ سب کہا تھا ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ فیاض الحسن چوان بھی یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی جو کابینہ کے لوگ تھے سارے امریکن ایجنٹ تھے سوشل میڈیا کا ہیڈ بھی امریکن ایجنٹ تھا اب تو وہ پتہ نہیں کیا کیا کہے گا لیکن اس کو اتنی سی شرم حیاء نہیں ہے کہ وہ جب اس پورے کاروان کا حصہ تھا جب وہ گرفتار ہوا تھا اس وقت بھی اس نے عمران خ تو پھر یہ تھی کہ آپ یہ سب کچھ جان بوجھ کر بھی آپ وہاں کھڑے تھے جب آپ نے دیکھا کہ آپ کو اٹھا لیا گیا ہے اور آپ نے اپنا قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا تو اس طرح کے بے شمار منافق لوگ آپ کو ملیں گے آپ لیکن یاد رکھیں کہ ان کی کوئی بات کو ویٹیج نہیں دے گا ان کی بات کے اوپر کوئی کان نہیں دھرے گا ان کو کوئی سیریس نہیں لے گا کیونکہ عمران خان نو مائی سے پہلے عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور ٹکنوں کے لیے منتیں کر رہے تھے اب جب نو مائی ہوا اور چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ دوسری طرف کھڑے ہو گئے اور اب یہ بات کر رہے ہیں تو ان کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پھر عمران خان نے جس چیز کا ذکر کیا وہ بڑی اہم ہے کہ سولہ جو لوگیں جن کی کنفرم شہادتیں ہوئی ہیں پچیس لوگوں کو گولیاں لگی ہیں اور جو اہم ترین سوال عمران خان اٹھا رہے ہیں کہ جو بغاوت تھی یہ کون سی بغاوت تھی کہ جس میں عمران خان یہ گئے تھے کہ میرے جو سپورٹرز تھے ان کے پ پاس کوئی اسلہ نہیں تھا بغاوت تو اسلہ کے زور پہ ہوتی ہے اور پھر چالیس دن ہو گئے چالیس دن سے تمام اہم لوگ جو ہے وہ میری پارٹی کے لوگوں کو اٹھا لیا ہے اہم جو لیڈرز تھے ان کو اٹھایا ہوا ہے اور جو عمران ریاض ہیں ان کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو بھی غائب کیا ہوا ہے چار جو بڑے صحافی ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور بڑا صحافی حارون رشید صاحب کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنا سیاست کی اوپر جو ٹاک شو کرتے تھے ان کو وہ بند کرنا پڑے اور تو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ عمران خان ناقابل تسخیر ہے وجہ یہ ہے کہ عمران خان لوگوں کی جسم کے اندر ان کے خون کے اندر گردش کر رہے ہیں ان کی دماغ کے اندر گردش کر رہے ہیں ایک نظریہ کی صورت میں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں اور یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی بتائی تھی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے تو ان کے لیے میں نے الگ سے چھبیس پوائ میں آپ کو بتاؤں گا جو لوگ آپ سے یہ پوچھتے کہ عمران خان فارغ ہو گیا ہے اس کے ساتھ آپ کوئی کھڑا نہیں ہے تو وہ چھبیس پوائنٹ آپ کے پاس ہیں ہونے چاہیے آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ عمران خان کیسے کمزور ہو گیا ہے کیسے اس کی مقبولیت کے اندر کمی آئی ہے اس کی مقبولیت تو دن بدن آسمان کو چھو رہی ہے اور یہ جو بات کی ہے انہوں نے کہ یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جو سروے آ رہے ہیں انہوں نے ان کو بلکل برباد کر کے رکھ د یہ بہت بڑی حوصلے والی بات تھی ان کے جو لہجہ تھا اس کے اندر بڑا کانفیڈنس تھا بڑا اعتماد تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے ملٹری کورٹ کے اندر لے کے چلے جائیں بے شک کریں میرا ٹرائل لیکن میری شرط اتنی سے ہے کہ ان ملٹری کورٹ کی جو کاروائی ہوگی اس کو آپ لائیو دکھائیں گے وہ براہ راست ٹی وی کی اوپر چلے گی اور مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ جو چیلنج ہے شاید حکومت اس کو ایکسیپٹ نہ کر سکے اور اس کی ا اوپر بھی اختلاف پائے جاتا ہے کچھ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن یہ جو ملٹری کورٹ کا معاملہ ہے یہ حکومت کے اندر بھی اختلاف ہے پیپرز پارٹی یہ چیز اس وقت بھی نہیں چاہتی اور دبائی میں بھی اس کے اندر اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے اور پیپرز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم اس چیز کے وکٹم ہیں اور ہمیں اس چیز کو آگے نہیں لے کر جانا چاہیے اور ہمیں الٹرنیٹ پہ جانا چاہیے اور ہمیں الٹرنیٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ہی نشان مٹایا جائے یہ بہت مشکل ہوگا اور لوگ اس کے اوپر بڑا اعتراض کریں گے اور جو فیٹف ہے وہ آ جائے گا بیچ میں تو یہ ایک سیریس تھرٹ ہے ان کے لیے پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ کریں لیکن آپ مہربانی یہ کریں کہ آپ اس کو لائیو ٹیلی کاؤس کریں ٹیلی وائی کریں اس کو تاکہ تمام قوم دیکھے کہ اصل میں حقائق کی ہیں یہ میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا یہ کوئی ایک سپنی کرے گا پھر انہوں نے کہا جی کے سید کی اوپر بہت مایوسی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے باقی بڑی مایوسی ہے جس طرح کے حالات ہیں جس طرح کی میگھائی ہے اور تمام ڈاکو جو ہے وہ دبائی کے اندر بیٹھے ہوئے اور اہم لوگ پاکستان کی مستقبل کا فیصلہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر کر رہے ہیں پھر انہوں نے ایک جو بات کی کہ بھارت کا امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوئے یہ جو بیلنس آف پار ہوتا ہے جو دونوں ممالک کے درمیان ایک چیز کو ایک ڈیٹر کرتا ہے وار کو وار کو روکنے سے جو چیز بچاتی ہے ممالک کو وہ ایک بیلنس آف پار ہوتا ہے یعنی کہ ایک ملک کو پتہ ہوتا ہے کہ جتنی قوت میرے پاس ہے اتنی ہی میرے مخالف کے پاس بھی ہے تو وہ آپ سے حملہ کرنے سے ڈرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیلنس آف پار جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرپ ہو گیا ہے اس معاہدے کے بعد اور نو ڈاؤٹ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں اس کے اوپر ہم نے بات کی ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی وجہ سے جو تبائی ہو یہ اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوئی اور یہ صرف ایک چیز کے اوپر لگے ہوئے کہ میری پارٹی ختم ہو جائے اور میری پارٹی کو ختم کرنے کے لیے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اصل مذاکرات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عید کا دن ہے اور یہ منی لانڈرنگ والے ابھی بھی اسی چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کروالیں الیکشن اگر آپ کو اتنا شوک ہے آپ الیکشن کروالیں آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کیسے جیتوں گا وہ کہنے ہیں کہ میرا چ نظریہ ہوں طریقہ انصاف ایک نظریہ آپ نظریہ کو شکست نہیں دے سکتے پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی جب بھی کبھی الیکشن ہوگا تو طریقہ انصاف الیکشن جیتے گی پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ظلم جو ہے اس کو آپ نے کبھی قبول نہیں کرنا اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی ہاتھ کھڑے نہیں کروں گا اور میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا اور کبھی آپ بھی اس ظلم کی نظام کو کبھی آپ نے تسلیم نہیں کرنا اور میں اس کے لیے کہ چاہے مجھے اپنی جان سے بھی گزرنا پ� میں اس ظلم کی نظام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں ہر سپیچ عمران خان کے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی خطرناک تھی لیکن اس کی ایک بیکراؤنڈ ہے اس کی کچھ وجہات ہیں ایک چیز تو یہ سمجھیں کہ دیکھیں کوئی بھی شخص جب اس طرح کی حالات کو فیس کر رہو گا اگر وہ عمران خان نہیں ہوگا کوئی دوسرا سیاسی پاکستان کا روایتی سیاسی ریڈر ہوگا تو وہ کیا کرے گا وہ پیچپ کی طرف جائے گا وہ منت کرے گا وہ کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے گ کہ وہ ایک دو سٹپ پیچھے ہٹے گا لیکن عمران خان واحد ایسا آدمی ہے جو اس پورے نظام کے ساتھ بھیڑ گیا ہے جو اس نظام کو ٹکر دے رہے اور مستقل آج تک ٹکر دے رہے یہ الگ بات ہے کہ تمام سسٹم عمران خان کے خلاف ہے تمام ادارے عمران خان کے خلاف ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ ساری سیاسی جماعتیں ساری حکومتیں اس کے خلاف ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک وہ عمران خان کو شکست نہیں دے سکے یہ حساب کی جنگ ہے اس میں بھی کوئی دوسری دائی نہیں کہ عمران خان اس وقت حساب کی جنگ کو لیٹ کر رہے وہ سیاسی بیانیے کو لیٹ کر رہے وہ اس افق پہ کھڑا ہے مقبولیت کی اس افق پہ جس کا کبھی آپ لوگوں نے شاید خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا تو یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر یہ confidence ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے اور وہ ہر خطاب کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز بیچ میں لے کے آ جاتا ہے کہ قوم اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے اس قوم اس سے وابستہ ہو جاتی ہے میں ایک جو ویڈیو کروں گا وہ بڑی اہم ہے اہم ہونے والی ہے اس کے اندر جو حقائق ہے میں نے بڑی ریسرچ کر کے جمع کی ہیں کہ کن گراؤنڈز کے اوپر تیرے کے انصاف آج بھی ناقابل تسخیر ہے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھے گا خدا حافظ